موسیقی تو اس چھوڑی نے اس کے ہاتھ کو ہاتھ کیا اور خون کافی بہ گیا تو یہ میرے اپنے گھر کا مسئلہ ہے تو اس حوالے سے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ بچوں کے تحفظ کے حوالے سے اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ کوئی اس طرح کی نقصان پہنچانے والی چیز وہ بچوں کی پہنچ سے دور ہی ہو تو بہتر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بڑا یہ ایک تکلیف دے واقعہ ہے آپ کا گزر گیا مگر سہرہ کے میں آپ کے ساتھ غم خواری کرتا ہوں کہ واقعی آپ کے ساتھ یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہو سکتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس بچے کو صحت مل گئی ہو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بچوں کی صحت والی نیکیوں والی طویل زندگی دیکھنا نصیب فرمائے آپ کو بھی سنتوں پھری طویل زندگی نصیب فرمائے آپ یہ دے لیکن دیکھیں کتنا انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ اچھا پہلے ہم یہ بیان کر چکے ہیں اس سارا کے چیزیں اور اس میں ہم نے دواؤں کا بھی بیان کیا تھا کہ اپنی بچوں کو کہ گھر میں جو ہمارے دوائیں ہوتی ہیں یا اس طرح ہوتی اس طرح کا تو میں نے پچھلے سلسلے میں ارس کیا جو پریس ہوتی ہے آئرن ہوتی ہے جس ہم کپڑے پریس کرتے ہیں وہ نیچے پڑی بھی ہوتی ہے کھلے تار نیچے پڑے ہوتے ہیں ابھی نہیں سمجھ پڑتی شاید آپ کو واقعی نہیں سمجھ پڑتی گھر میں نیچے بورڈ پڑے ہوئے ہوتے ہیں کوئی سمجھائے تو بھی نہ سمجھیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی دن اگر بچی یا بچے کی انگلی اس کرنٹ والے بورڈ میں چلی گئی خدا نہ کرے اگر اس کو پکڑ لیا یا اللہ نہ کرے یہ معذور ہو گئے اللہ نہ کرے اس کا ہاتھ موتاج ہو گئے یا خود بیچارہ بچہ یا اس کے کسی اور جسم پر اٹیک ہو گیا ساری زندگی بچوں کو دیکھ دیکھ کر روتی رہو گی آپ یا آپ روتے رہو گے بس فیشنیں مار دیتی ہیں بات ہوگا نہیں یہ ادھر ہی سوٹ کرتا ہے نہیں ادھر ہی اچھا لگتا ہے ادھر اچھا ارے خدا کے بندو اپنے بچوں کا سوچو اپنی زندگی اور اپنی صحت کا سوچو یہ کب تک گھر کے بننے سبرنے میں اور گھر کی خوبصورتی کے نام پر سپیلیوٹا